شام احمود قریشن اتحا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب معاشرہ اور قانون نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کو پیلت گن سے نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا بھارت ظلم و ستم کے ذریعے مقبوضہ وادی میں حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو کچھلنا چاہتا ہے تفصیل حسن تارک بٹ سے وزیر خارجہ برطانوی پارلیمنٹ میں منقق کی جانے والی بینل قومی کشمیری کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچے ہیترو ائرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے نہتے اور معصوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم اندہا کو پہنچ چکا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پر امن ملک ہے پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کے پر امن حل تک کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا کیا جو وائلیشنز ہو رہی ہیں دنیا کے کس محضب معاشرے میں اس کی جانت ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو دنیا خاموش کیوں ہے ہیومن رائٹس آرگانیزیشنز ہیں چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں ایک اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں شاہ سرخیاں بنتی ہیں اور یہاں آئے دن واقعات ہو رہے ہیں قتل ہو رہا ہے ریف ہو رہا ہے پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے اور وہ تنظیم خاموش کیوں ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ انہیں حقائق بیان کرنے چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں جو ان کی کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے انہیں دنیا کو دکھانا چاہیے شام امود گریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ اور برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹس نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا پردہ چاہ کیا برطانوی پارلیمنٹ میں منقض کی جانے والی یہ بین القومی کانفرنس عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین القومی تنظیموں کے ضمیر کو جنجھوڑنے میں اہم قدار ادا کرے گی حسن تارک بیٹ پاکستان ٹیلیوین نیوز لندن